اپنا اجلاس اپنا ایوان اور اپنا ہی سپیکر پاکستان مسلم لگنون نے بھاری اکسرت سے حمدہ شباز کا وزیرالہ پنجاب بننے کا خواب پورا کر دیا لیکن یہ خود ساختہ وزیرالہ ہیں علامتی اجلاس میں پاکستان مسلم لگنون کے ساتھ رین اور علیم گروپ کے ارکان نے بھی شرکت کی لہور کے فلیٹیز ہوتل میں متحدہ پوزیشن کے اجلاس میں ایک سو چینویں سے زائد ارکان موجود تھے قائم مقام وزیراعظم کی تائنیتی کے لیے پارلیمنٹنگ کمیٹی کا قیام سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی قائم مقام وزیراعظم کی تائنیتی کے لیے پارلیمنٹنگ کمیٹی کے لیے نام طلب کر لیا گئے سپیکر قومی اسمبلی نے وزیراعظم پاکستان اور قائد حضب اختلاف کو خطوط ارسال کر دیے ہیں سپیکر اسد کیسر نے یہ آئین کی شمع دو سو چوبیش اختیارات کے تحت تفویز اختیارات کے تحت لکھے ہیں تحریک لبیک پاکستان نے بھی غیر این اقدام اٹھانے پر حکومت کو الٹی میٹم دیتے ہوئے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اس عمل کے خلاف فیض آباد دھرنے کی قسم کا احتجاج بھی ہو سکتا ہے تحریک عدم اتنماعات کے خلاف رولنگ سامنے آنے کے بعد جہاں دیگر سیاسی پارٹیاں سراپا احتجاج ہیں وہیں اب تحریک لبیک پاکستان بھی میدان میں آگئی ہے مسلمین قنون کے رہنمہ اور علامتی وزیراعلا پنجاب حمزہ شباہ شریف نے کہا ہے کہ ایوان نے مجھے منتخب کر کے عمران خان پر عدم اعتماد کر دیا ریاست مدینہ کے دعوے دار ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ترین گروپ اور علم خان گروپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک انصاف دور میں کرزوں کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے وفاقی حکومت کے کرزے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے وفاقی حکومت کے کرزے ریکارڈ بیالیسزار ایک سو اکسٹھ ارب روپیت سے تجاوز کر گئے آئی سی سی نے ونڈے اور ٹیسک ریکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی جس کے احتیت پاکستانی بیٹسمن امام الحق ونڈے میں تیسری جبکہ فاس بول اور شاہنشاہ افریدی ساتھوی پوزیشن پر آگئے ونڈے رینکنگ میں پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم بدستور پہلے نمبر پر براجمان ہیں جبکہ امام الحق سات پوائنٹس کے زافے کے ساتھ تیسری نمبر پر آگئے ہیں